اسلام علیکم ساتھیوں آپ سبی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نساب میں شامل چھٹی یونٹ جو کی اردو نوول اور افسانے پر مبنی یونٹ ہے اس سے متعلق جو نوول کا حصہ تو مکمل ہو چکا ہے ہماری گزشتہ دو ویڈیو میں اور افسانے کا کچھ حصہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور بقیہ جو افسانے کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارا پہلا سوال ہے کس افسانہ نگار کا افسانہ تراشا ہوا ہی رہ ہے جواب ہو جائے گا راج اندری سنگ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہی رہ ہے راج اندری سنگ بیدی نے اپنے راج اندری سنگ بیدی جو ہے یہ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے اگلا سوال پنجاب کے دہات کی معاشرت کی اکاسی کس افسانہ نگار نے کی ہے جواب ہو جائے گا پنجاب کے دہات کی معاشرت کی اکاسی راج اندری سنگ بیدی نے کی ہے اس سے پہلے حصہ نویل جو ہمارا گزرا ہے نسام شامل چھٹے یونٹ کا اس میں بھی ہم نے راج اندری سنگ بیدی کے نویل کے بارے میں دیکھا ان کا شامل نساب جو نویلٹ ہے ایک چادر میلی سی اس میں ہم نے ان کے حالات اور عدبی خدمات سے مطالق بھی سوالات دیکھے ہیں اور اس حصے میں ہم ان کی افسانہ نگاری کے بارے میں اور ان کا افسانوی مجموعہ جو نساب میں شامل ہے اس سے مطالق ہم لوگ یہاں پر سوال و جواب دیکھیں گے ان کا جو افسانوی مجموعہ ہمارے نساب میں شامل ہے وہ اپنے دکھ مجھے دے دو کے نام سے ہے اگلا سوال بیدی کے کس افسانے میں فن افسانہ نگاری کے اعتبار سے کوئی کور کسر نہیں یہ کال کس کا ہے جواب ہو جائے گا یہ کال خلیل الرحمان آزمی کا ہے اگلا سوال بیدی کے کلیات میں شامل افسانوں میں پہلا افسانہ کونسا ہے جواب ہو جائے گا پہلا افسانہ بھولا ہے جو بیدی کے کلیات میں شامل افسانوں میں پہلا افسانہ ہے اگلا سوال بیدی کا کون سا افسانہ تقسیم ملک اور فسادات کے پس منظر میں لکھا گیا ہے جواب ہو جائے گا بیدی کا افسانہ لاجونتی جو ہے یہ تقسیم ملک اور فسادات کے پس منظر میں لکھا گیا افسانہ ہے اور جو ان کا افسانوی مجموعہ ہے اپنے دکھ مجھے دے دو اس میں بھی شامل جو پہلا افسانہ ہے وہ لاجبنتی ہی ہے اگلا سوال بیدی کے کس افسانے میں پہلی بار اساتیری عمل پورے توانہ انداز میں کہانی کا اٹوٹ حصہ بنتا ہے جواب ہو جائے گا بیدی کا افسانہ گرہن ہے جس میں پہلی بار اساتیری عمل پورے توانہ انداز میں کہانی کا اٹوٹ حصہ بنتا ہے اگلا سوال کس نے اپنے افسانوں میں بڑی فنکاری کے ساتھ ہندو دیومالہ کا استعمال کیا ہے جواب ہو جائے گا راجیندر سنگھ بیدی نے اگلا سوال دھرتی کی یہ بیٹیاں مرد کو تو یوں سمجھتی تھی جیسے بادل کا ٹکڑا ہو جس کی طرف بارش کے لیے مو اٹھا کر دیکھنا ہی پڑتا ہے نہ برسے تو منتیں ماننی پڑتی ہیں جادو ٹونے کرنے پڑتے ہیں یہ اکتباس بیدی کے کس افسانے سے ماخوز ہے جواب ہو جائے گا یہ اکتباس بیدی کے افسانے اپنے دکھ مجھے دے دو سے ماخوز ہے اگلا سوال وہ بس گئی پر اجڑ گئی یہ مانی خیز جملہ کس افسانے کا ہے جواب ہو جائے گا یہ مانی خیز جملہ جو ہے یہ بیدی کے افسانہ لاجونتی کا ہے جو کہ ان کے شاملے نصاب افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں پہلا افسانہ ہے جو اپنے دکھ مجھے دے دو افسانوی مجموعہ ہے اس میں کل نو افسانے ہیں اگلا سوال راج اندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے جواب ہو جائے گا راج اندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ جو ہے وہ دانہ و دام کے نام سے ہے اگلا سوال مواد اور فن دونوں کے اعتبار سے اگر اردو کے دو بڑے کہانی کار کا نام لیا جائے تو وہ بلا شبہ پریمچن اور راج اندر سنگھ بیدی ہو سکتے ہیں یہ بیان کس کا ہے جواب ہو جائے گا یہ بیان اسلوب احمد انساری کا ہے اگلا سوال راج اندر سنگھ بیدی ایٹ پر ایٹ رکھ کر افسانہ تعمیر کرتے ہیں یہ کال کس کا ہے جواب ہو جائے گا یہ کال آل احمد سرور کا ہے اگلا سوال اپنے دکھ مجھے دے دو افسانوی مجموعہ پہلی بار کب شائع ہوا جواب ہو جائے گا ساملے نشاب افسانوی مجموعہ جو ہے اپنے دکھ مجھے دے دو یہ پہلی بار انیس سو پینسٹھ میں شائع ہوا تھا اگلا سوال افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتصاب بیدی نے کس کے نام کیا ہے جواب ہو جائے گا افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتصاب بیدی نے آل احمد سرور کے نام کیا ہے اگلا سوال افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں کتنے افثانے شامل ہیں جواب ہو جائے گا افثانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں کل نو افثانے شامل ہیں ان نو افثانوں میں جوگیا ببل لمبی لڑکی ٹرمینس سے پرے دیوار یوکلپٹس یہ سب ان کے افثانوی مجموعہ میں شامل ہیں اس کے علاوہ حج جاملہ بات کے اور لاجونتی بھی ہے اپنے دکھ مجھے دے دو بھی ہے اس کے علاوہ طلادان بھی ہے یہ تمام افثانے جو ہیں یہ سب ان کے افثانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل افثانے ہیں اگلا سوال چوتھی کا جوڑا کس کا مشہور افثانہ ہے جواب ہو جائے گا چوتھی کا جوڑا یہ اسمت چکتائی کا مشہور افثانہ اس سے پہلے ہم نے حصہ نوول میں اسمت چکتائی کے نوول کے بارے میں بھی دیکھا ہے ان کا جو شامل نساب نوول ہے وہ ٹڑھی لکیر کے نام سے ہے اور ان کا جو سامل نساب افثانہ ہے یہ چوتے کے نام سے ہے اگلا سوال اسمت پرلے درجے کی ہڈ دھرم ہے طبیعت میں زد ہے بلکل بچوں کسی زندگی کے کسی نظریہ کو فطرت کے کسی قانون کو پہلے ہی سابقہ میں کبھی قبول نہیں کرے گی اسمت کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے جواب ہو جائے گا اسمت کے بارے میں یہ خیال سعادت حسن منٹو کا ہے اگلا سوال کس افثانے کی تخلیق پر اسمت چکتائی پر فہاشی کا الزام لگا اور انہیں متون کیا گیا جواب ہو جائے گا افثانہ لحاف کی تخلیق پر اسمت چکتائی پر فہاشی کا الزام لگا اور انہیں متون کیا گیا اگلا سوال انہیں لکھنا آتا ہے لچکیلی دھاردار زبان آتی ہے نشتر چبھونا آتا ہے اور یہ سارے ہنر وہ اپنے مشاہدے اور متعلق کی محدود دنیا میں خوب دکھا چکی ہے یہ کال کس کا ہے جواب ہو جائے گا یہ کال زو انساری کا ہے اگلا سوال اسمت انشا پرداز نہیں لیکن صاحبے طرز ہیں ان کا نوول اور افثانے کے لئے موضوع ترین طرز ہے اور اس میں ایسی دلکشی اور کشش ہے جس کا مقابلہ کوئی اور افثانہ نگار نہیں کر سکتا یہ کال کس کا ہے جواب ہو جائے گا یہ کال خلیل الرحمان آزمی کا ہے اگلا سوال افثانوی مجموعہ چوٹیں کب اور کہاں سے شائع ہوا جواب ہو جائے گا افثانوی مجموعہ چوٹیں جو کی نسام میں شامل افثانوی مجموعہ ہے یہ انیس سو بے آلیس میں ساکی بگڈی پو دہلی سے شائع ہوا تھا اگلا سوال افثانوی مجموعہ چوٹے میں کتنے افثانیں شامل ہیں جواب ہو جائے گا افثانوی مجموعہ چوٹے میں گیارہ افثانیں تین خاکے اور ایک ڈراما شامل ہے جو اس میں گیارہ افثانیں تین خاکے اور ایک ڈراما شامل ہے یہ اس میں جو ہے سفر میں ایک شوہر کی خاطر اور دو زخی یہ ایک خاکے ہیں جو افثانوی مجموعہ چوٹے میں شامل ہیں واقعی اس کے علاوہ افثانیں اور ڈرامے ہیں اور جو چوٹے میں افثانہ جو شامل ہے وہ عورت اور مرد کے نام سے ہے وہ افثانہ اگلا سوال افثانوی مجموعہ چوٹے کا پیش لفظ کس نے لکھا جواب ہو جائے گا افثانوی مجموعہ چوٹے کا پیش لفظ کرشن چندر نے لکھا تھا اگلا سوال زافران کے فول میں کون ہوں کہتے ہیں جس کو عشق یہ افثانوی مجموعہ کس کے ہیں جواب ہو جائے گا یہ افثانوی مجموعہ خاجہ احمد عباس کے ہیں خاجہ احمد عباس انیس سو چودہ میں پانی پت میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال انیس سو ستاسی میں ممبئی میں ہوا تھا خاجہ احمد عباس کے والد کا نام غلام سبتین تھا اور ان کا تعلق خاجہ احمد عباس حالی کے خاندان سے تھا خاجہ احمد عباس نے اپنی ابتدائی تعلیم حالی ہائی سکول پانی پت سے حاصل کی تھی اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز جو کیا تھا وہ دہلی کے ایک اخبار نیشنل کال میں بطور جرنلیشت ایک مضمون لکھ کر انہوں نے کیا تھا اگلا سوال خاجہ احمد عباس نے اردو اور ہندی اور انگریزی میں کل کتنی کتابیں لکھی ہیں جواب ہو جائے گا خاجہ احمد عباس نے اردو ہندی اور انگریزی میں کل پچھہتر کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اگلا سوال خاجہ احمد عباس کا پہلا نوول کون سا ہے جواب ہو جائے گا خاجہ احمد عباس کا پہلا نوول انقلاب کے نام سے 1942 میں شائع ہوا اگلا سوال خاجہ احمد عباس ہمارے افسانہ نگاروں میں اس لحاظ سے سب سے منفرد ہیں کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی زندگی میں مختلف حیثیتوں سے جو اونچ نیچ دکھائی دیتی ہے اسے انہوں نے ہمیشہ ایک سیاسی اور مسلحانہ جوش و خروز کے ساتھ اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے خاجہ احمد سے متعلق یہ خیال کس کا ہے جواب ہو جائے گا خاجہ احمد سے متعلق یہ خیال وقار عظیم کا ہے اگلا سوال خاجہ احمد عباس کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے جواب ہو جائے گا خاجہ احمد عباس کا پہلا افسانوی مجموعہ جو ہے وہ ایک لڑکی کے نام سے 1942 میں شائع ہوا تھا اور ایک لڑکی جو ہے یہ ان کا افسانوی مجموعہ یہ نساب میں شامل افسانوی مجموعہ ہے اگلا سوال افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں کتنے افسانیں شامل ہیں جواب ہو جائے گا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں کل دس افسانیں شامل ہیں اگلا سوال کس کی افسانوں میں بلعموم واحد متقلم کا سیغہ استعمال ہوا ہے جواب ہو جائے گا قرط الین حیدر کے افسانوں میں بلعموم واحد متقلم کا سیغہ استعمال ہوا ہے اس سے پہلے ہم نے حصہ نوول میں بھی قرط الین حیدر کی نوول نے گا رہی اور ان کا شاہکار نوول آپ کے دریاں سے متعلق سوال و جواب کا متعلق کیا ہے اب اس حصے میں انشاءاللہ ہم ان کے جو افسانوی مجموعہ ہے اس سے متعلق ہم یہاں پہ سوال و جواب دیکھیں گے اگلا سوال قرط الین حیدر کے کس افسانے کی ہیروین پہلی بار اپنے انٹلیکچول ڈائل سے نکل کر عورت کے پورے تحذیبی جنسی اور احساسی روپ سے سامنے آتی ہے جواب ہو جائے گا قرط الین حیدر کے افسانہ پت جھڑ کی آواز کی جو ہیروین ہوتی ہے وہ پہلی بار اپنے انٹلیکچول ڈائل سے نکل کر عورت کے پورے تحذیبی جنسی اور احساسی روپ سے سامنے آتی ہے اگلا سوال ٹرین مغربی جرمنی کی سرحد میں داخل ہو چکی تھی حد نظر تک لالا کے تختیں لے رہا رہے تھے دیہات کی شفاف سڑکوں پر کاریں زناٹے سے گزر رہی تھی ندیوں میں بتاخیں تیر رہی تھی یہ عبارت قرطلین حیدر کے کس افثانے سے ماخوز ہے جواب ہو جائے گا یہ عبارت قرطلین حیدر کے افثانے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے سے ماخوز ہے اگلا سوال قرطلین حیدر کا افثانوی مجموعہ روشنی کی رفتار پہلی بار کب شائع ہوا جواب ہو جائے گا قرطلین حیدر کا افثانوی مجموعہ روشنی کی رفتار پہلی بار انیس سو بیاسی میں شائع ہوا اگلا سوال افثانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں کتنے افثانے شامل ہیں جواب ہو جائے گا افثانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں کل اٹھارہ افثانے شامل ہیں جس میں پہلا افثانہ جو ہے وہ آورہ گرد ہے اس کے علاوہ حسب نسب میں اس میں شامل ایک افثانہ ہے اور سیکریٹری ہے ایک افثانہ ایک افثانہ ہے نظارہ درمیہ ہے اور ایک افثانہ ہے کوہرے کے پیچھے اسی طرح سے کل اٹھارہ افثانے شامل ہیں اگلا سوال سحیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا جواب ہو جائے گا سحیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمان تھا سحیل عظیم آبادی جولائی انیس سو اگیارہ کو پٹنا میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال انتیس نومبر انیس سو انیاسی میں الہاباد میں ہوئا تھا سحیل کے والد کا نام حبیب الرحمان تھا اور سحیل نے اپنی عملی اور عدبی زندگی کا آغاز ہمدرد کلکتہ سے کیا تھا سحیل عظیم آبادی نے پٹنا سے ایک روزنامہ ساتھی ساتھی کے نام سے انیس سونچاس میں جاری بھی کیا تھا اگلا سوال سحیل عظیم آبادی نے کس کی سرپرستی میں بیہار میں اردو کے فروغ کی تحریک چلائی جواب ہو جائے گا سحیل عظیم آبادی نے مولوی عبدالحق کی سرپرستی میں بیہار کے اردو کے بیہار میں اردو کے فروغ کی تحریک چلائی تھی اگلا سوال سحیل عظیم آبادی کا اپسانوی مجموعہ علاؤ پہلی بار کب شائع ہوا تھا جواب ہو جائے گا سحیل عظیم آبادی کا اپسانوی مجموعہ علاؤ جو کی نصاب میں شامل اپسانوی مجموعہ ہے یہ پہلی بار انیس سو چالیس میں شائع ہوا تھا اور انیس سو چالیس میں انیس سو بیالیس کا جو علاؤ کا ایڈیشن تھا وہ لاہور سے شائع ہوا تھا اگلا سوال اپسانوی مجموعہ علاؤ کی ابتداء میں کس نے سحیل کی افثانہ نگاری پر مقدمہ لکھا ہے جواب ہو جائے گا کرشن چند نے سحیل کی افثانہ نگاری پر مقدمہ لکھا ہے اگلا سوال اپسانوی مجموعہ نئے پرانے کا پیش لفظ کس نے لکھا ہے جواب ہو جائے گا اپسانوی مجموعہ نئے پرانے کا پیش لفظ جو ہے یہ علی شبر ہاتمی نے لکھا ہے اگلا سوال افسانوی مجموعہ نئے پرانے کب شائع ہوا جواب ہو جائے گا افسانوی مجموعہ نئے پرانے یہ نومبر انیس سو تیتالیس میں شائع ہوا اگلا سوال افسانوی مجموعہ نئے پرانے میں کتنے افسانے شامل ہیں جواب ہو جائے گا افسانوی مجموعہ نئے پرانے میں کل تیرہ افسانے شامل ہیں اگلا سوال اپسانوی مجموعہ علاوہ میں کتنے اپسانے شامل ہیں جواب ہو جائے گا اپسانوی مجموعہ علاوہ میں کل انیس اپسانے شامل ہیں اگلا سوال ایوان غزل کس کی تخلیق ہے جواب ہو جائے گا ایوان غزل یہ جیلانی بانو کی تخلیق ہے جیلانی بانو جولائی انیس سو چھتیس کو بدائیوں میں پیدا ہوئی تھی اور ان کا انتقال حیدر آباد میں ہوا تھا جیلانی بانو کے والد کا نام حیرت بدائیونی تھا اور ان کی کہانیوں میں حیدر آباد کی تحذیب و ثقافت نظر آتی ہے اگلا سوال جیلانی بانو کی کہانیوں میں کہاں کی تحذیب و ثقافت نظر آتی ہے جواب ہو جائے گا جیلانی بانو کی کہانیوں میں حیدر آباد کی تحذیب و ثقافت نظر آتی ہے اگلا سوال جیلانی بانو کی تخلیقات میں کسی مرکزی حیثیت حاصل ہے جواب ہو جائے گا جیلانی بانو کی تخلیقات میں ہندوستانی عورت کو مرکزیت حاصل ہے اگلا سوال جیلانی بانو کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے جواب ہو جائے گا جیلانی بانو کا پہلا افسانوی مجموعہ جو ہے وہ روشنی کا مینار ہے جو کہ انیس سو اٹھاون میں شائع ہوگا تھا اگلا سوال انگارے کی جلن سے گھبرا کے اس نے ہاتھ کھینچا تو روپیا نیچے گر گیا جلدی سے اٹھا کر اس نے پھر ایک بار نوٹ کو غور سے دیکھا روپے پر تین شیروں کی تصویر بنی تھی یہ عبارت جیلانی بانو کے اکیس افسانے سے ماخوز ہے جواب ہو جائے گا یہ عبارت جیلانی بانو کے افسانے ادھو سے ماخوز ہے اگلا سوال افسانوی مجموعہ راستہ بند ہے میں کتنے افسانے شامل ہیں جواب ہو جائے گا افسانوی مجموعہ راستہ بند ہے میں پندرہ افسانے چھے افسانچے اور ایک نوولٹ شامل ہے جو راستہ بند ہے افسانوی مجموعہ ہے یہ جیلانی بانو کا نصاب میں شامل افسانوی مجموعہ ہے اگلا سوال سریندر پرکاش کی تحریروں میں پختگی کس کی وجہ سے آئی جواب ہو جائے گا سریندر پرکاش کی تحریروں میں پختگی باری علیک کے چھوٹے بھائی نظیر طالب کی وجہ سے آئی تھی سریندر پرکاش کا اصل نام جو تھا وہ سریندر کمار عبرائے تھا سریندر پرکاش 1930 کو لائل پور فیضاباد مغربی پنجاب میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال نومبر سن 2002 کو ممبئی میں ہوا تھا سریندر پرکاش نے اردو کی تعلیم اپنے والد سے انہوں نے حاصل کی تھی اور انہوں نے تصنیف و تعلیف کا سلسلہ 1945 سے شروع کیا تھا اس کے علاوہ سریندر پرکاش عدبی مجلہ تخلیق تخلیق سے بھی وابستہ تھے اگلا سوال سریندر پرکاش کو ان کے کس افسانوی مجموعے پر ساہت اکادمی انام سے نوازا گیا جواب ہو جائے گا سریندر پرکاش کو ان کے افسانوی مجموعہ بازگوئی پر ساہت اکادمی انام سے نوازا گیا اگلا سوال سریندر پرکاش کا پہلا مطبوع افسانہ کون سا ہے جواب ہو جائے گا سریندر پرکاش کا پہلا مطبوع افسانہ دیوتا کے نام سے ہے اگلا سوال برف پر مقالمہ حاضر حال جاری دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم کس کے مجموعے ہیں جواب ہو جائے گا یہ افسانوی مجموعے سریندر پرکاش کے ہیں اگلا سوال افسانہ بجوکہ کب شائع ہوا جواب ہو جائے گا افسانہ بجوکہ یہ انیس سنتانبے میں شائع ہوا تھا اگلا سوال بجوکہ کے کردار کو سریندر پرکاش نے کس کے نوول سے لیا ہے جواب ہو جائے گا بجوکہ کا کردار جو ہے یہ سریندر پرکاش نے پریمچند کے نوول گوہدان سے لیا ہے گوہدان جو کی پریمچند کا شاہکار نوول ہے اگلا سوال گیاس احمد گدی کو مستقبل کے اردو افسانے کا اہم نام کس نے قرار دیا ہے جواب ہو جائے گا کرشن چندر نے گیاس احمد گدی یہ فروری انیس سو اٹھائیس کو جھریہ دھنباد جھارکھنڈ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال جنوری انیس سو چھیاسی کو جھریہ زلہ میں ہی ہوا تھا ان کے والد کا نام احمد گدی تھا اور ان کا آبائی پیشہ جو تھا وہ دودھ بیشنا تھا گیاس احمد گدی اور ان کے جو چچا تھے ان کا نام حبیب گدی تھا انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مولوی فضل الحق اور مولوی قاسم سے حاصل کی تھی گیاس احمد گدی نے افسانہ نگاری کا آغاز انیس سو چالیس میں کیا تھا گیاس احمد گدی جو تھے یہ مشہور نوول نگار علیہ احمد گدی کے بھائی تھے اگلا سوال پڑاؤ کس کا نوولٹ ہے اور یہ کب شائع ہوا جواب ہو جائے گا پڑاؤ نامی نوولٹ جو ہے یہ گیا سامد گدی کا ہے اور انیس سو اسی میں شائع ہوا تھا نساب میں شامل جو افسانوی مجموعہ ہے ان کا یہ بابا لوگ ہے اگلا سوال گیا سامد گدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے جواب ہو جائے گا گیا سامد گدی کا پہلا افسانوی مجموعہ بابا لوگ ہے بابا لوگ جس میں ان کے پل نو افسانیں شامل ہیں اگلا سوال افسانوی مجموعہ بابا لوگ پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا جواب ہو جائے گا افسانوی مجموعہ بابا لوگ انیس سو انہتر میں کلچر اقادمی رینہ ہاؤس گیا بیہار سے شائع ہوا تھا اگلا سوال افسانوی مجموعہ بابا لوگ میں کتنے افسانیں شامل ہیں جواب ہو جائے گا افسانوی مجموعہ بابا لوگ میں کل نو افسانیں شامل ہیں اگلا سوال نوول کسی دن اور نمک کے خالق کون ہے جواب ہو جائے گا نوول کسی دن اور نمک کے خالق اقبال مجید ہیں اقبال مجید جو ہے یہ جولائی انیس سو چونتیس کو مراد آباد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال سن 2019 میں بھوپال میں ہوا تھا اقبال مجید نے اپنی ابتدائی تعلیم لخنو سے اور عالی تعلیم انہوں نے علی گرن مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی تھی اور ان کا معروف اور علامتی افسانہ جو ہے وہ شہر بدنصیب کے نام سے 1997 میں شائع ہوا تھا اس کے علاوہ اقبال مجید کو سیخر سمان اور بہادر شاہ زفر ریوارڈ سے بھی نوازا تھا اگلا سوال اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ تماشا گھر پہلی بار کب شائع ہوا جواب ہو جائے گا اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ تماشا گھر جو ہے یہ سن 2003 میں پہلی بار شائع ہوا تھا اگلا سوال اقبال مجید نے تماشا گھر کا انتصاب کس کے نام کیا ہے جواب ہو جائے گا اقبال مجید نے تماشا گھر کا انتصاب اپنے بیٹے ارشاد اقبال عرف رومی کے نام کیا ہے اگلا سوال افثانوی مجموعہ تماشا گھر میں کتنے افسانیں شامل ہیں جواب ہو جائے گا افثانوی مجموعہ تماشا گھر میں کل بارہ افسانیں شامل ہیں اگلا سوال اقبال مجید نے اپنے افسانیں بیسورتی کی صورتیں کا عنوان کس فارسی شاعر کے شیر سے مشتار لیا ہے جواب ہو جائے گا اقبال مجید نے اپنے افسانیں بیسورتی کی صورتیں کا عنوان فارسی شاعر رومی کے شیر سے مشتار لیا ہے ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے افسانہ انو کا گھر کے پہلے صفحے پر کون سا شیر درج ہے جواب ہو جائے گا افسانہ انو کا گھر کے پہلے صفحے پر جو شیر درج ہے وہ شیر یوں ہے عبرت سے دیکھ جس جاں یا کوئی گھر بنے ہے پردے میں جسم ڈھے کر دیوار و در بنے ہے یہ شیر جو ہے انو کا گھر کے پہلے صفحے پر شامل ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے نصاب میں شامل چھٹی یونٹ جو تھی جو کی ہماری اردو ناول اور افسانے پر مبنی یونٹ تھی وہ آج مکمل ہو گئی اور انشاءاللہ ہماری اگلی یونٹ جو ساتمی ہے جو کی تنقید و تحقیق سے متعلق یونٹ ہے اس کا انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں متعلق کریں گے اور تب تک کے لیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارامد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں بہت شکریہ